محمد وعلا علیہ وآہل بیتہ وآہل اصحابہ ازمائین ام آباد قَدْ جَاعَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ مِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہُ مَصَلِّ أَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ منصف محمد حلم احمد عمران کی حضرت محترم، سادہ دکڑی عمران علماء اکرام، حضورت دوست وحسید بھائیو، آج دا یہ مقدس محترم منفر اور معطر تیریس نبی رحمت علی السلام کے ملاد مبارکہ کی محوشی میں یہاں کے حساب خباران اور بی نول کے مقدس دن کو دن کو آل نبی男rick حضورت اللہ بی الله صدی اللہ علیہ وسلم میر اتشار س здuj су کی زیر قیادت انہاہ پیغدت وزیر ہے علماء صادات کا جمع غفیر ہے مالک ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے جس طرح کہ حرون شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ گاڑی آپ چلاتے ہیں تو جس ہیڈ پہ چلاتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ آرگنائزیشن کا مظاہرہ کریں آپ جو ایک ڈسپلن ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھوڑا سا خود خیال کریں آپ کا یہ خیال اگلے سال کے لیے ایک بشخیمہ صافت ہوگا کہ اس طرح آرگنائز کر کے آپ نے کیا ہے اگر آپ آرگنائز نہ کریں گے تو پھر کام جو ہے گڑھ گڑھ بھی ہو سکتا ہے یہ لائن جو ہے اس سے یقیناً آپ ادھر رہیں گے تو جلوس کی رونت جو ہے وہ بھی یقیناً دوبالا ہوگی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے جن سے نعبات کو اردو سمجھ آگئی ہے وہ پریز اگر عمل کا مظاہرہ کریں گے اور پیلی لائن وہ ہے جو ادھرے میں بھی نظر آتی ہے اب اس وقت تو اللہ کے سکر سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے فَدْ جَرَاكُمْ بُرْحَانُمْ مِرْرَبِّكُمْ مالکِ کائنات نے آپ کے میرے نبی کے لیے اشار فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برحان آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے برحان برحان کیسے کہتے ہیں علماء موجود ہیں برحان کہتے ہیں دلیل کو دلیل رب نے بھیجا ہے کس کو بھیجا ہے مالکِ کائنات نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے دلیل بنا کر مبوض فرمایا سبحان اللہ رب نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کر ہمارے لیے مبوض فرمایا ہے اور دلیل کس کی ہے رب کا پیارا محبوب اپنی رب کی ذات کی دلیل بن کر دنیا میں تشریف لائیا اللہ اکبر مالکِ کائنات نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کر بیٹھا ہے دلیل بھی کس طرح کی تمام انبیاء کو رب کائنات نے مختلف موجزات سے نوازا ہے ہر نبی کے پاس ایک دو تین چار مختلف موجزات اللہ رب کریم نے عطا فرمائے ہیں اللہ رب کریم نے ہر نبی کو کچھ کچھ موجزے عطا فرمائے رب کائنات نے اپنے محبوب کو مجسم موجزہ بنا کر دنیا میں موجزا مالکی کائنات نے موجزہ بنا کر دنیا میں موجزہ کی سمجھے سے ہوتا ہے موجزہ نبی کی دلیل ہوتا ہے جو بوقت ضرورت اس کا اظہار کیا جاتا ہے رب کائنات نے اپنے محبوب کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نخنوں تک پورے کا پورا جسم موجزہ بھی عطا فرمایا ہے موجزہ بھی بنا کر رکھا ہے اور رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کی دلیل بنا کر موجز فرمایا ہے دلیل بھی کس لیول کی ہے اللہ اکبر قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مالک کائنات ارشاد فرمایا ہے یاریفون اہو کما یاریفون ابناہم ابناہم اے محبوب یہ تجھے اس طرح سے جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں یعنی میرا محبوب اتنی واضح دلیل بن کر آیا ہے اتنی واضح دلیل بن کر آیا ہے جس طرح اپنی اولاد کو پہچاننے میں بندہ دھوکہ نہیں کہا سکتا ہے کنفیوجن میں نہیں آ سکتا ہے اسی طرح اے میرے محبوب یہ تجھے پہچاننے میں بھی یہ نے کوئی کنفیوجن نہیں ہے لیکن اگر نہیں مان رہے تو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مان رہی رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنی ذات کی تلیل بنا کر دنیا میں محبوس فرمایا ہے اللہ رب کریم ہمیں اس ذکر کو دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے وقت اس طرح گیا ہے اس کی ابھی مزید تفصیل اچھی خاصی ہو سکتی ہے علماء بیان کرتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں لیکن وقت کے تقاضے کو ملہوز رکھتے ہوئے میں بات کو مختصر کرتا ہوں انشاءاللہ عزیز کل بھی ہمارا جو مرکزی جلوس ہے اس علاقے کا انجمن غوثیہ کا کونی آلینڈ پر اس میں بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی تمام احباب اس ذکر کو دلوں میں بسانے کی کوشش کریں اور یہاں دیار غیر میں رہ کر نبی رحمت علیہ السلام کی جو صیرت ہے اس کو اپنا کر یہ میسج کانوے کریں کہ ہم جس رب کے محبوب کو مانتے ہیں ہماری صیرت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے کہیں کہ جس محبوب کے امتی اس طرح کے ہیں وہ رب تا محبوب خود کس طرح کا ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق تعطا فرمائے مالکِ قائنات صداق تھا علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم فرمائے ماما علی جائل البلاء قلوبی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری سیدی برشدی یا نبی غلام ہے غلام ہے غلام ہے موازل محمان جناب سید اختر شیح صاحب گرانی آپ سے ملتمش ہوں کہ آپ نے خوبصورت موازل حسنا سے ہمارے قلوب و اعظام کو مرام کرمائیں نعرہ اے حسنا سیدی برشدی 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 و ایسا لیمہ اماما باعت فاغوز باللہ من الشیطان جس کا حمی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے محمد اللہ we are being blessed here that we are celebrating the great personality's birthday and we are negating the shirk most of the people don't even know what the meaning of the shirk is the shirk is that Allah is the one who was not born and Muhammad peace be upon him his beloved prophet is the one who was born so here when we celebrate the birthday of prophet peace be upon him so already we negate the shirk here it's only the matter of understanding may Allah give us the opportunity and understanding and blessing that we can understand and we can depreciate that and then alhamdulillah what we are doing why we are doing we are doing the reason we are doing it that Allah subhanahu wa ta'ala as the ulama or president they already have mentioned you have heard the many speeches that Allah says when you get a good thing good thing good present so you celebrate and the best present of the world the blessing and the mercy of the blessing and the mercy of humanity and the mankind the prophet Muhammad peace be upon him was born today and is the 12th of the rabbi ul-lawal and we are being blessed and earlier brother speaker he said that the prophet is not sent only for the muslims as Allah subhanahu wa ta'ala says and may Allah give us the understanding and also we as earlier brothers said that this message from all of this neighborhood and we are inviting you and alhamdulillah hopefully the next year we will be doing the better and hopefully we hope from you you will be joining us too so I think until I conclude here the time is too much and the time is short so I again appreciate and I am very grateful and thankful for the meal so they have given me the opportunity to say the few words I am not a scholar but alhamdulillah by learning from these scholars I am able to say if I can I can continue as long as I want but now this is not the time the time is just deliver a brief message and alhamdulillah I have delivered may Allah accept through the wasirah of the prophet peace be upon him my presence here and the care of Mr. Amir Sen Shah sahal and I congratulate finally all of you the unique personality of this place and this world Muhammad peace be upon him Umar alayna izal barang mashallah Anaconda Onaykar swoon Anaconda la re Amir Sen Shaka سلطان نے آیا سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان نے آیا سلطان نے آیا سارے رسولوں کا سلطان سلطان کا سلطان آیا حلیمہ کو پہنچی حبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں ضرور آگے ہیں حضور آگے ہیں ماشاء اللہ جاتے حالی محمد رفیق قضری صاحب ابھی سب سے میں مالک تھا بھی ہوں میں ابھی جنبی محمد سلمان عشی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور طلاق سرے قرام پاک سے ہمارے کے جو پوزان نبی محمد سلمان عشی صاحب آپ ابھی اپنے موائل حسن سے ہمیں مستفید فرمائیں گے تو اس کے بعد آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اندر تشریف لے جائیں گے تو مین ٹائم جب تک لنگر ہمارا ریڈی ہوتا تب تک ہمارے ساتھ رہیں گے تھوڑی سی چھوٹی سی محفل ہوگی محفل برائے نام ہے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہم لیں گے تو ابھی یہ آخری تقریر ہے باہر اس کے بعد تمام حضرات بغیر اجازت لیے یہاں پہ اتشریف رکھے گے تو میں اپنے مقرر جہاں پہ پیر سید شہزاد مستفید حسینی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سرگار عزیز علم صلی اللہ علیہ وسلم کے موائلے نماز ہوگی اس کے بعد اندر جا کے اس کے بعد اندر جا کے نماز ہوگی پہلے دہر ہوگی اس کے بعد باقی معاملات تھوڑے سے آگے ہو جائیں نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و بالد و ما ولد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم و نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکا يا رسول اللہ و علا آبکا و اصحابکا سجدی یا حبیب اللہ فاجب التعظیم قابل ستقریم معزز عزیزان بیرانی قدر اور انتہائی واجب الاحترام بانیے جلوس جشن عید ملاد النبی جناب صحفزادہ سید میر حسین شاہ صاحب آج کا بیت ہے وینیو کی اوپر مصد بیت الکرم کے پلیٹ فارم سے نکلنے والا یہ پہلا جلوس میں سمیم قلب سے شاہ صاحب کو اور ان کے تمام جملہ معابنین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور صرف کس جلوس کی ہی نہیں بلکہ مصد بیت الکرم جو کہ بحمد اللہ تبارک و تعالی آپ کے تعامل سے اور شاہ صاحب کی شب و روز محلت شاکہ سے بغیر کسی بین کی انوالمنٹ کے کیش پر یہ مصد الحمدللہ خریدی گئی اور چرچ سے اسے مصد بنا دیا ہے میں اس کی بھی سمیم قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں عزیزان ارامی قدر آج بھی اس دور کے اندر ہی نہیں غالباً پچھلی صدی سے ہی یہ ایک سوال بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا چلا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے حوالے سے آقا دوجہان کے ملاد مصطفیٰ کے حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر ملاد کے گانچل کے حوالے سے کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں عزیزان ارامی قدر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر چھے شخصیات کے ملاد بیان کیے کتنی زباطے قدسیات کے آپ کہیں گے لوگ ملاد مصطفیٰ پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ پانچ مزید ملاد قرآن سے بیان کر رہے ہیں آہاں قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کا ملاد بیان کیا ہے جسے ٹیکنیکلی یا فنی اعتبار سے یا علمی زبان میں تخلیق آدم یا خلقت آدم کے ساتھ محسن کیا جاتا ہے لیکن وہ ہے ملاد آدم علیہ السلام قرآن مجید نے حضرت عسیٰ علیہ السلام کا ملاد بیان کیا ہے قرآن مجید نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کا ملاد بیان کیا ہے قرآن مجید نے سیدہ میم کا ملاد بیان کیا ہے قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملاد بیان کیا ہے جب پانچ ملاد قرآن میں بیان ہو چکے تو کیسے ممکن تھا کہ جس کے لیے بزمے کائنات کو سجارہ لیا ہے تو اس کا نیاز اللہ قرآن میں بیان نہ کرے جب مصطفیٰ کے نیاز کی باری آئی تو رب کے کائنات نے فرمایا لا اکس مبیحاد البلد محبوب وشمسہ ہم کہتے ہیں ودوحاف ہم کہتے ہیں ونیل ہم کہتے ہیں لامروں کا ہم کہتے ہیں یہ ساری تیری زمر کی قسم تیرے چہرے کی قسم تیری ظلموں کی قسم جہاں تُو پیدا ہوتا ہے جب اُس شہر کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں لا اکس مبیحاد البلد ہم اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتے کیوں کھائیں یہاں کعبہ ہے نہیں کھاتے کیوں کھائیں یہاں حجرِ حصبہ جہے نہیں کھاتے کیوں کھائیں یہاں مناہ ہے نہیں کھاتے کیوں کھائیں یہاں اب زمزن ہے نہیں کھاتے اِنَّ سَبَا وَلْمَرْوَتَ مِنْ شَائِ اللَّهِ یہاں سبا و مروہ اللہ کی مشانگوں میں سے ہیں لیکن قسم ان کی بھی نہیں کھاتے والا پھر کیا برواہتا ہے محلوم شہر بکہ کی قسم ہم نہیں کھاتے سیہاں اس لیے کھاتے تھے قدموں کے تلوے شہر میں لگتے ہیں تو پیدا یہاں ہوا ہے وما وند تیری بنادت کی بھی قسم اور تیرے صدقے سے تیری جادتی بھی قسم نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت جشن عید ملاد النبی اللہ لوگ کے بعد ملاد مصطفیٰ کی کریں اللہ عبدالجد ملادت مصطفیٰ کی قسم اٹھا دے بات کرتا تو پھر سب کو کہنا پڑے گا کہ ملادت مصطفیٰ کی جب بعد رب کائنات قسم اٹھا کے کہتا ہے تو جشن عید ملاد النبی ان تمام پچ ملادوں سے دی افضل اور آخر بن جاتا ہے کہ حضرت آدم کا ملاد بنائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ کرے حضرت عیسیٰ کا ملاد بنائے تو کوئی اعتراض نہ کرے صنی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہو کوئی اعتراض نہ کرے حضرت یحیٰ کا ملاد ہو کوئی اعتراض نہ کرے جناب بھوسیٰ کا ملاد ہو کوئی اعتراض نہ کرے آہاں اہل سنت والجماع جب ملاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو آدم کا ملاد مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کا ملاد مناتے ہیں جناب عیسیٰ کا بھی ملاد مناتے ہیں سیدہ ملجم کا بھی ملاد مناتے ہیں یہیہ کا بھی ملاد مناتے ہیں جب مصطفیٰ کے ملاد کی باری آتی ہے تو جشن عید ملاد النبی کرتے ہیں سبحان اللہ عزیزہ نقرانی قدر ملاد مصطفیٰ اللہ رب العصد نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور جس کا ذکر رب کائنات قرآن میں فرمائے کیسے ممکن تھا کہ خود آقا ہے تو جہاں خود اپنا ملاد نکرے امام جرال الدین سیوتی فرماتے ہیں کہ آقا ہے دو جہاں نے اکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اپنے لئے دو بکرے زبا فرمائے حالانکہ اپی کا تاندار کائنات کا حضرت صحیح کے در عبد المترم نے حضور کے ساتھ میں ملادت کے روز کرنی کا تھا لیکن حضور نے اس طرح جو دو بکرے زبا کیے امام جرال الدین سیوتی اور دیگر محدثین غرماتے وہ حضور نے اپنا خود ملاد اور جلوس کی بات سنیں گے حضرت اب دردار دیگردہ انہو کے حوالے سے آپ جب حضور نے اسلام نہیں اجرال فرمائی تو آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مشربہ اسلام نہیں ہوئے تھے آپ مدینہ تیبہ سے اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلیں اور تاکہ آقا دو جہاں کی آمد مدینہ منفرہ میں روکی جا سکے اور حضور یہاں تشریف نال آئے حضرت مدردار مرماتے جب میں نکلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ حضور کو روک ہوں آپ کے رشکر کو روک ہوں مدینہ کے باہر نکلا جو ہی میری نظر مصطفیٰ کے چہرے مقلقص پر پڑی تو میں نے کہا کہ چہرہ کسی فوٹے کا نہیں ہوئی محمد اللہ جب یہ دل نے چھان ہوئی تو مصطفیٰ قیم کے قریب ہوئے اور جہاں کے کہاں عرض کیا جہاں رسول اللہ وہی قلمہ پڑھا دے جو اپنے ساتھیوں کو پڑھایا ہوگا مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھے قلمہ پڑھا مصطفیٰ علیہ السلام ہوگئے میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بھائی تیری اوپر جو چدر ہے جب پڑھی تم نے باندھ رکھی ہے یہ مجھے تو دیں میں نے اس سے لے کر جو ہاتھ میں لانچی پڑھی ہوئی اس کے اوپر وہ ڈال دیں اور اس کا جھنڈا بنا کر مصطفیٰ کے آگے آگے چلتا رہا اور نعرے لگاتا رہا اور اوٹر سے سڑائیں تو جھنڈے اٹھا کر میلاد مصطفیٰ کرنا اور حضور کا جلوس حضور کی ذکر کا جلوس نکالنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور پھر سنی آگے حضرت عبداللہ ابن عباس آپ ممبر رسول پر بیٹھ کر صحابہ کو ملاد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں اور صحابہ بھی بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے ملاد کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں کہ سجد آمینہ نے حضور کی ملادت کے وقت جو شام اور بسرہ کے محلات دیکھے ان کے بعد ہو رہی ہے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے امام احمد اپنی مسلمت میں فرما کے ہوں اور ابن عساکر فرماتے ہیں حضور تشریف لے آئے اور آگے پوچھا اے میرے صحابیوں کیا